بہت شکریہ علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانچ بچوں کی ایلو سی پہ ڈیتھ ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کوورٹ آپریشن میں آپ دیکھیں تو افغانستان کے تھوڑ جس طرح وہ فضل اللہ کو کنر میں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے جو ٹیررزم ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے بلوچستان میں جو سیلف کریٹڈ جو انہوں نے سپریٹس مومنٹ کو جنم دیا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچستان کی سپریشن یا بلوچستان کے لوگوں سے وہ بھی نظر آتا ہے اب ٹرمپ کے ذریعے جو کچھ وہ کرانے کی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں اس کے بھی خد و خال آپ بڑی جلدی دیکھ لیں گے بات یہ ہے کہ ہم کو اپنا گھر آرڈر کیس طرح کرنا ہے آپ یہ بات ایک میری ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہم ایک حالت جنگ میں آ چکے ہیں جب آپ کی تمام جیزوں سے فائرنگ ہو ہر فرنٹ پہ فائر ہو کوورٹ آپریشنز ہو رہے ہو سپریٹس مومنٹ کو انکرائج کیا جا رہا ہو اور اس کے ساتھ ایک بڑا سینئر سرونگ آفیسر پاکستان کے اندر نہ صرف جاسوسی کرتے ہوئے بلکہ دہشتگرد کیوں کو مدد تجھے تو پکڑا جائے تو دیٹس ان اسٹیٹ آف وار تو جب اس اسٹیٹ آف وار میں ہے تو پاکستان کو اپنا جو اسٹیٹیجک پیرامیٹر ہے جو اسٹیٹیجک ڈائنمکس ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں تو بھارت کر رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے ایک نیا تھیسس کو جنم دے رہے کہ جی پاکستان آئیسولیٹ ہو رہا ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان آئیسولیٹ ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ آئیسولیشن کس چیز کو آپ کہتے ہیں آپ کے جوگریفکل بارڈر لینکس ہیں کچھ ملکوں کے ساتھ اور جب آپ ان ملکوں کے ساتھ افغانستان سے آگے جاتے ہیں تو وہ سیٹرلیشن ریپبلکس آتی ہے اس سے اوپر چلے جاتے ہیں تو رشا آتا ہے ایک طرف آپ چلے جاتے ہیں تو ایران آتا ہے تو پاکستان کی پولیسی کیا ہونی چاہیے آپ رشا ہے رشا کے ساتھ آپ نے ایکسائزز کی لیکن میں ان ایکسائزز میں بھی بہت زیادہ نہیں پڑتا ہوں کیونکہ ان ایکسائزز کے بعد رشا کا بیان آگیا تھا اور یہ چھپا تھا کہ ہماری تعلقات پاکستان سے ہیں دوزار نوٹ کو ایڈ دی کاؤسٹ آف انڈیا بٹ ہم کو کلٹیویٹ کرنا ہے اور ہمیں کس طرح کلٹیویٹ کرنا ہے چائنہ ہے چائنہ انڈیا کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے چائنہ پاکستان کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے سی پیک بھی آپ کے چل رہا ہے چائنہ جتنی افریقان سٹیٹس ہیں ان سب کے اندر چائنہ کی انویسمنٹ ہے بکوز چائنہ بلیف افغانستان کے اندر وہ دنیا کی سب سے بڑی مائنز جو ہیں احمق مائنز اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو یہ جو پاکستان چائنہ اور رشاہ کی جو ملاقات ہو رہی ہے یہ اسی ڈینمیٹس میں ہے کہ ایک تو انڈیا جو ہے وہ کوورٹ آپریشن میں انوالو ہے یہاں پہ ٹیرزم کو جنم دینے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ جو فلیش پوائنٹ بن رہے ہیں مجھے تو ڈر ہے آنے والے دنوں میں اگر یہ اسی طرح اپنی چیزوں کو کرتے رہے اور پاکستان کو ٹارگٹ کرتے رہے تو ہو سکتا ہے ہمیں ایک پوائنٹ آف ٹائم ہے سامبہ جمبو روڈ جو ہے نا یا جمبو جو راجوری روڈ ہے پاکستان کو اس کے اوپر کانسٹریشن کے افیکٹیو بمباری کرنی پڑے گی ہر اپنا پیڈیشٹر کے ساتھ اسی طرح آپ کو جانا پڑے گا نوردرن ایریاز میں اور ان چیزوں کو ہٹ کرنا پڑے گا جیسے کارگل کو آپ نے ہٹ کیا تھا فیزیکل آپریشن نہ ہو بٹیو چوک دیئر لائن آف کمیونکیشن کیونکہ اب تو بہر شروع ہو گئی ہے ابھی صرف دنیا جو ہے وہ آپ کا نیریٹیو سننے کو تیار نہیں ہے تو یہ جو پاکستان چائنہ اور رشا کی ریلیشنشپ ہے اس میں آپ نے اپنا نیریٹیو ان چیزوں کو بیس کر کے بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ بھارت آج جو کچھ کر رہا ہے آپ میری بات یہ آج لکھ لیجئے ساؤ تیش ایسیا جو دنیا کا سب سے غریب خطہ ہے اس کے اندر بھارت جس طرح دہشتگردی کو جنرل دے رہا ہے اور وہ موزی اور ڈیویل نیٹورک جو یہاں پہ بنا ہوا ہے جو اس خطے کو جنگ کی بٹی میں دھکرنا چاہتا ہے یہاں پہ نیوکلئر فلیش پوائنٹ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں حالانکہ میں نیوکلئر کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ شارٹ وینگ ٹیکٹیکل میزائید کے ذریعے اس خطے میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پاکستان کو اس وقت کرنی پڑے گی جو اس وقت بھارت بات دیا آئے گا تو آپ کو چھوٹ ساتھ بھارت کے اندر کوورٹ آپریشن بھی شروع کرنے پڑے گے آپ کو کشویر کے اندر اسی طرح ہٹ کرنا چاہیے بھارت کو جس طرح وہ ہمیں ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ پاکستان رشا اور چائنا کی جو ریلیشنشپ ہے اس میں ہمیں ان تمام چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اور ایک ایسی الائنس بیلڈ کرنی ہے جس کے ذرا ہمارا نیریکٹیب یا دنیا بھی کرنے ہو اور رشا جس کو یہ احساس ہے کہ کیا ہے نہ کس طرح امریکہ کس طرح ان کو زیرو کرنے کی کوشش کر رہا اور ٹرمپ کے ساتھ جب ان کے تعلقات بہتر ہوں گے تو اس خطے میں ہم اس چیز کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک جگہ وہ میمبر ایڈوائیجری کانسل ٹرمپ کے شلب کو مارے وہ کہتے ہیں جی ٹرمپ آئے گا تو پاکستان کو سٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم دیکلیئر کر دے گا دوسری طرف خوابط صاحب انڈیا کی طرف سے کمپلیٹلی ہمیشہ سے ٹیررزم ہوتی رہے آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کے بننے کے اندر نرینڈر موڈی نے خود اقبال جرم کر لیا اس کے بعد پھر کس طرح سے ٹیررزم جس طرح سے ابھی تمام چیزیں غزنفر صاحب نے کی ہیں اگر واقعی میں انڈیا چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو جس طرح سے پاکستان رشیہ اور چائنا واقعی میں چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو تو وہ بارڈر مینجمنٹ بارے لگانے اس میں کیوں نہیں مدد کرتا یہاں سے تو انفلٹریشن کرنی ہوتی ہے انڈیا نے اس لیے اس کی تو بات ہی نہیں کرتا پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنانے کی بات کر دیتے ہیں انیکہ یہ تو پہلے دن سے تاہے کہ انڈیا آپ کا اینیمی نمبر ون ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے اس میں کوئی دسکشن کی ضرورت ہے کہ انڈیا کو جب بھی موقع ملے گا کسی بھی طرح سے وہ آپ کے ملک کو نقصان پنچائے گا میں اگین جو میرا ہمیشہ سٹریس رہا ہے جو برگیر صاحب نے تھوڑا سا ٹس کیا کہ ہم نے اپنے اندروری معاملات کیسے دیکھنے ہیں اب دیکھیں ریشیا کے اندر اب یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر جب علائنسز چینج ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑی اچھی ڈیویلیمنٹ ہے کہ آپ جو ایسٹ ورڈ جو لوگ ہے ہماری وہ جائے گی ہم چائنا کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے بارڈر شیئر کرتے ہیں رشیا کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے ان کے ساتھ بھی بارڈر شیئر کرتے ہیں تو اب یہ اگر تینوں ممالک کا آپس میں کوئی کنکریٹ جو سسٹینبل جو ہمارا اگریمنٹ ہو جاتا ہے ہم دوسری ساتھ پہ آجاتا ہوں جو میں شروع میں بات کی کہ ہم نے اپنے اندرونی معاملہ دیکھنا ہے دیکھیں رشیا کے اندر اور چائنا کے اندر سٹرانگ اگزیکٹیو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ دسینن میکنگ بہت سموت ہے وہ جو انہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ ویدن نو ٹائم ہو جاتے ہیں فیصلے ہونے کے بعد ان پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ بدقسمت یہ ہے کہ آپ کی جو top political leadership ہے وہ compromised ہے compromised ہے ان دے سنس کہ ہمارے prime minister sitting prime minister وہ cases face کر رہے ہیں پانامہ گیٹ کے اندر کوئی چھوٹی نیچر کے cases نہیں بڑے serious نیچر کے cases ہیں کہ آپ کے اوپر money laundering tax evasion کے again court کے اندر ہے وہ allegedly انہوں نے یہ سارے Ukraine commit کیا ہے وہ court decide کرے گا ہوئے یا نہیں ہے لیکن certain level پہ انہوں نے یہ چیز accept کی ہوئی ہے کہ ان کی properties باہر ہیں ان کے بزنسز باہر ہیں تو کسی بھی ملک کا کسی اگر prime minister کا elected prime minister کہ اگر بزنسز باہر ہوں تو وہ position compromise ہو جاتی ہے صحیح ہمارے سی پیک ہے باقی چھوڑیں کہ وہ یہ نیا alliance ہونے جا رہا ہے اسے ہمیں کیا ملے گا ہمیں یہ دیکھیں کہ already جو آپ کی آپ کے pocket میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ take care کر رہے ہیں کہ نہیں سی پیک آپ کے ملک میں آ گیا اس پہ implementation شروع ہوگی آپ کے چھوٹے provinces courts میں گئے ہوئے ہیں سندھ کے اپنے اس پہ حدشات ہیں پہ کوئی نہیں سنبھال پا رہے تو یہ جو آپ اس طرف جا رہے ہیں آپ کا یہ یہ نئے alliances کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو کس طرح اچھی طریقے سے چلائیں گے اگر میں وہ برگیٹسا والی بات کو میں ہم کو بالکل انڈورز کرتا ہوں تو ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو دیکھنا پڑے گا ہمیں strong footing پہ کھڑا ہونا پڑے گا جب تک ہم strong footing پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ آپ جتنے مرضی alliances میں جائیں لوگ دوسرے ممالک سیٹل لیول تک تو آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن جب آپ effectively نہیں ان کے alliances کو اس پر عمل کر سکیں تو پھر اس کو حل کوئی لکھ لے گا لیکن خاور صاحب یہاں ہم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو اندرونی معاملات کو دیکھنا پڑے گا لیکن گزنفر صاحب ہمارے اندرونی معاملات directly افغانستان سے بھی تو related ہے اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا افغانستان سے دہشتگرد ایک سپورٹ ہوتے رہتے پاکستان کی طرف آتے رہتے تو ہمارے یہاں امن اور اندرونی معاملات کو دیکھنا بھی تو مشکل ہو جاتا ہے وہ possible ہو جاتا ہے بلکہ especially borderline کے قریب بہت یعنی کا دو چیزیں ہیں ایک تو ہیں آپ کے internal معاملات جو politically oriented ہے اور political orientation معاملات کے اندر جو ذکر کیا خاور نے وہ بلکل سامنے کافی ہے کہ جی وہ کس طرح پاناما ابھی پاناما کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے کسی وقت اس کو آپ اپنے telewin چینل پر چلائی گا ابھی ریلیز ہوئی ہے پاناما میں باہر ہی بنی ہے کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کے اوپر پاکستان کی لیڈرشپ جو پاناما میں انوالو ہے ان کو انہوں نے کس طرح انوین کیا ہے تو افغانستان کیا بات کر رہی ہوں ایک بات تو یہ لکھ لیجئے کہ افغانستان میں کبھی امن آ نہیں سکتا اگر ہم یہ پرسیب کرتے ہیں یا امریکہ یہ پرسیب کرتا ہے یا کولیشن فورسز یہ پرسیب کرتی ہے کہ یہ امریکہ میں امن افغانستان میں امن آ سکتا ہے it's not possible because جو افغانستان کی حکومت موجود ہے وہ خود ہی نہیں چاہتی کہ امن آئے اس لیے کہ ان کی نوکریہ سب سے آگے ہے اور وہ آپس میں ہی امن اگر لاتے تو ان کی دکانداری بند ہو جاتی ہے اس لیے انہوں یہ ریٹوریکس بنایا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر جو چیز ہو اس کا بلیم انہوں نے پاکستان پر پھیکتنا ہے اس کے ساتھ جہاں تک اپنے بورڈر منیجمنٹ کی بات کی یا بورڈر فینسنگ کی بات کی اس کے اوپر انہیں رازی نہیں ہوا وہ پاکستان نے انفورس کرنا ہے نہیں ہے تو آپ نے اس کی بھی آنکھوں میں آکے ڈاک گیا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے برا اب نہیں ہو سکتا تو ہم نے نہیں چاہتے ہیں ہم نے پھیکتے ہیں ہم نے پھیکتے ہیں اور انہوں نے اور انہوں نے اور اس کے لیے آپ کو بڑی ریزیلینت ڈائنمک اور سٹرونگ لیڈرشپ کیا ہی ہی ہوتی ہے اور یہ فہاور نے بات کی جب لیڈرشپ پولٹیکلی منورڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ سٹرونگ نہیں رہتی وہ ریزیلینت نہیں رہتی وہ ڈائنمک نہیں رہتی تو اس لیڈرشپ کے اندر پاکستان کے عوام کی ریڈرشپ وہ ہوگی جو پاکستان کے ایکنومک سیچویشن کو بہتر بنا سکے اور ایکنومک سیچویشن تب بہتر بن سکتی ہے یہ معاشی صورتحال کو تب بہتری کی طرف لے کر جایا جا سکتا ہے اگر یہاں سے کرزہ ختم کیا جائے